آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے کیونکہ ملک اس دور میں صرف تابید ترقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون کی بالدستی ہوگی میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی ایک بات کہی تھی کہ معیشت ختم ہو چکی ہے معیشت میں کچھ نہیں رہا ان کی غلط پالسیز کی وجہ سے اور عدم استقام کی وجہ سے جو کہ جنرل باجوا نے اور اس کے بعد لنڈن پلانگ کی وجہ سے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے آیا ملک میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں معیشت نے چھ فیصد سے ترقی کی اور جب پی ڈی ایم حکومت آئی انہوں نے اس گروت ریٹ کو کم کرنے کی کوشش کی کاغذوں میں پر نہیں کر سکے پر جب عساق دار آئے تو اس کے دور میں معیشت منفی گروت ریٹ پی چلی گئی کاروبار ختم ہو گیا سو لہذا پورے پاکستان کو لوگوں کو اس چیز کا معلوم ہے اور اسی لیے لوگ صرف ایک شخص پہ ان کا اعتماد ہے اور اس کا نام ہے وزیراعظم عمران خان سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ساری ہماری ٹیم وقل آگری ٹیم انہوں نے لڑے ہیں اور جیتے ہیں جب نیب ہو یا کوئی اور ادارہ ہو آپ کا حکومت کا آکے کسی اور کیس پہ توشا خانہ کے غلط کیس پہ ان کو پھر اس پہ امبرائل کرتے ہیں ان کے خلاف پرچے کر دیتے ہیں اور وہ ایک عدالتی سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے سو لہذا اس پہ عدالتوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ جو غلط کیس ہوئے میں جوٹے کیس ہوئے میں جس میں وزیراعظم عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو شاہ محمد قریشی صاحب کو اور باقی اسیران کو ان کو ان کے خلاف وہ کیسز بنتے ہی نہیں ہیں ان کو فیل فور بری کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم معافی تو ہم لوگ مانگتے ہیں صرف پروردگار سے نمبر ایک نمبر دو بات جو ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے واضح طور پہ بار ہا بار کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج نو مئی کی آپ سامنے لے آئیں آپ اٹھارہ مارچ کی سامنے لے آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا امریکہ میں کیپٹل ہل پہ جو دنگا فساد ہوا تھا وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی گئی تھی اور لوگ کو اس کے ذریعے آئیڈنٹیپائی کر کے پکڑا گیا تھا اور سزائی نہیں تھی یہاں پہ بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس کے بنا پہ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے گی تو بہت سارے چہرے پہ نکاب ہو جائیں گے تو لہٰذا وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ وہ اس کے لیے کیس بھی کریں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائے کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ایک کیس میں اس کو سپریس کرنا اس کو دبانا اور چھپانا یہ بزاتے خود ایک ضرم ہے میرے ساتھ یہ وہ کلاہز رات موجود ہے اور یہ بات کہنی کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی اہلکار یہ بات کرے تو اس کو لیگل زبان میں کہتے ہیں انگریزی میں کمیٹنگ پجری یعنی کہ آپ حلف لیے ہوئے آپ کوئی جھوٹ کہتے ہیں تو اس کی اپنی ایک قانونی سزا ہوتی ہے لہٰذا ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور جو پلائگ آپریشن ہے اس کو بلکل بے نکاب ہونا چاہیے عمرت پر قیب معاملات کس طرح چلیں گے اگر آپ تو خود ایک ایسے اگرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو آپ ان کا مزاج ہے سمجھتے ہیں ادارے کا ادارے کے سربراہ کا تو آپ کیوں نہیں خان صاحب کو تھوڑا سا سمجھاتے کہ قوم کی خاطر اپنے ہم لوگوں کا آپ کو میں پھر آرٹیکل ساتھ اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریاست ہوتی کیا ہے ریاست ہوتی ہے جناب مجلس شورہ مرکزی حکومت صوبائی حکومت صوبائی اسیملی اور اس کے ساتھ وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں باقی جتنے آپ کے ادارے ہیں جس میں آپ پا جے پاکستان ہے آپ کا انٹیلیجنس ایجنسیا ہے ایف سی ہے فان ہے رینجرز ہیں وہ سب کے سب ریاست کے اوزار ہوتے ہیں ایمینیز میرے حضرات یہاں پہ میرے ساتھی موجود ہیں ہم لوگ ریاست ہیں ہم لوگ ریاست کا حصہ نہیں ہے ہم ہی ریاست ہیں پارلیمنٹ کا حصہ ہے سو لہٰذا یہ واضح ہو گیا دوسری احباد ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سپریمیسی آف لاؤ ہونا چاہیے آئین اور قانون کی بالدستی ہونا چاہیے کیونکہ ملک اس دور میں صرف تابعی ترقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون کی بالدستی ہوگی میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی ایک بات کہی تھی کہ میشت ختم ہو چکی ہے میشت میں کچھ نہیں رہا ان کی غلط پالسیز کی وجہ سے اور عدم استقام کی وجہ سے جو کہ جنرل باجوا نے اور اس کے بعد لنڈن پلان کی وجہ سے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے آیا ملک میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں میشت نے چھ فیصد سے ترقی کی اور جب پی ڈی ایم حکومت آئی انہوں نے اس گروتریٹ کو کم کرنے کی کوشش کی کاغذوں میں پر نہیں کر سکے پر جب عساقدار آئے تو اس کے دور میں میشت منفی گروتریٹ پر چلی گئی کاروبار ختم ہو گیا سو لہذا پورے پاکستان کو لوگوں کو اس چیز کا معلوم ہے اور اسی لیے لوگ صرف ایک شخص پہ ان کا اعتماد ہے اور اس کا نام ہے وزیراعظم عمران خان خواہ چود ہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہی سنجیدہ نہیں ہیں انہوں کی رہائی کے لیے جو قیادت ماہر ہیں وہ ہی سنجیدگی سے کوشش نہیں کر رہی اور اشارہ ظاہر ہے آپ اپوزیشن لیٹر ہیں جو سب سے پہلے نکانے پر تو آپ ہی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ساری ہماری ٹیم وقلا کی ٹیم انہوں نے لڑے ہیں اور جیتے ہیں جب نیب ہو یا کوئی اور ادارہ ہو آپ کا حکومت کا آ کے کسی اور کیس میں اس پہ امبرائل کرتے ہیں ان کے خلاف پرچے کر دیتے ہیں اور وہ ایک عدالتی سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے سو لہٰذا اس پہ عدالتوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ جو غلط کیس ہوئے میں جھوٹے کیس ہوئے میں جس پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو شاہ محمد قریشی صاحب کو اور باقی اصیران کو ان کے خلاف بنتے ہی نہیں ہیں ان کو فیل پور بری کرنا چاہیے آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے کیونکہ ملک اس دور میں صرف تابی ترقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون کی بالدستی ہوگی میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی ایک بات کہی تھی کہ معیشت ختم ہو چکی ہے معیشت میں کچھ نہیں رہا ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور عدم استقام کی وجہ سے جو کہ جنرل باجوہ نے اور اس کے بعد لنڈن پلانگ کی وجہ سے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے آیا ملک میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں معیشت نے چھ فیصد سے ترقی کی اور جب پی ڈی ایم حکومت آئی انہوں نے اس گروت ریٹ کو کم کرنے کی کوشش کی کاغذوں میں پر نہیں کر سکے پر جب عساق دار آئے تو اس کے دور میں معیشت منفی گروت ریٹ پی چلی گئی کاروبار ختم ہو گیا سو لہذا پورے پاکستان کو لوگوں کو اس چیز کا معلوم ہے اور اسی لیے لوگ صرف ایک شخص پہ ان کا اعتماد ہے اور اس کا نام ہے وزیراعظم عمران خان سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ساری ہماری ٹیم وکلا کی ٹیم کیس انہوں نے لڑے ہیں اور جیتے ہیں جب نیب ہو یا کوئی اور ادارہ ہو آپ کا حکومت کا آکے کسی اور کیس میں توشہ خانہ کے غلط کیس میں ان کو پھر اس پہ امبرائل کرتے ہیں ان کے خلاف پرچے کر دیتے ہیں اور وہ ایک عدالتی سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے سو لہذا اس پہ عدالتوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ جو غلط کیس ہوئے میں جھوٹے کیس ہونے ہوئے میں جس پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو شاہ محمد قریشی صاحب کو اور باقی اصیران کو ان کو ان کی خلاف وہ کیسز بنتے ہی نہیں ہیں ان کو فیل فور بری کرنا چاہیے